علامات پیزے کر ہمارے ہم حدیثوں میں ہوا ہوئے جس میں چالیس چالیس علامتیں بتائی گئی ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کے شب کی کہ مولود کی اس حدیث کو اگر ہم علامت مومن کے حوالے سے دیکھیں تو میرے خیال میں تمام علامتوں کا نچوڑ صرف تین علامتوں نے عامل سمیٹ دیا امام نے فرمایا کہ مومن کے اندر دیکھیں حدیث شروع یہاں سکتی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر تین خسلتیں نہ بہت یعنی شرط ایمان یہ تین خسلتیں یہ تین خسلتیں کس کی ہیں یہ بھی بتا لیا ہے فرمایا سمیٹ میں ربے ایک خسلت خدا ہے جو مومن کے اندر پائی جاتی ہے انسان کو خدا بند عالم نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اس دنیا میں جمالِ مظہرِ جمالِ قبریہ بن سکتا ہے اس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے خدا بند عالم نے اپنی بے پناہ صفات انسان کو دے رکھی ہے اگر آپ اپنی صفات کے اوپر غور کیجئے لیں تو بے پناہ صفات ہیں جو انسانوں کو ملی ہوئی ہیں پہلے سے بسارت آپ کا حق نہیں ہے بصیر وہ ہے اس نے آپ کو اپنی یہ صفت دے رکھی ہے سماعت آپ کا حق نہیں ہے سمیع وہ ہے اس نے یہ قوتیں سماعت آپ کو دے رکھی ہے حیات آپ کا حق نہیں ہے حی وہ ہے اس نے حیات آپ کو دے رکھی آپ کی حیات ذاتی حیات نہیں ہے اس کی حیات ذاتی حیات ہے آپ کی حیات عارضی حیات ہے آپ کی حیات ایسی ہے ہر نماز کے بعد آئے پر کرسی پڑھنے کا حق ہے اس نے اپنے آپ کو حی کہا حی میں ہوں میرے لہا کوئی حی نہیں ہے جتنے بھی حی ہیں وہ اس حی کی بدعودت حی پرناہ ان کے اندر حیات جو ہے وہ میری وجہ سے میں مستقل تھوڑی ہوں میں کسی کی وجہ سے حی ہوں میں ایسا حی ہوں کہ نہ سوں تو حیات ڈیمیج ہو جائے وہ ایسا حی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے میری حیات کے لیے سونا ضروری ہے لیکن وہ ایسا حی ہے جس کے ہاں سونا ضروری نہیں ہے میری حیات بہت ساری چیزوں کی محتاج ہے اس میں ایک سونا ہے کھانا ہے آرام ہے لیکن اس کی حیات کسی چیز کی محتاج نہیں ہے ہماری حیات عارضی ہے اس کی حیات عطیبی ہے اب جو برمارے جتنی بھی صفتیں ہیں لیکن تمام صفتوں میں سے اس نے کچھ نہ کچھ صفتیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں کچھ نہ کچھ صفتیں ہیں جتنی بھی صفتیں ہیں آپ یہ جو خدا جانب کے اسماں ہیں جو پرانے مجید کے شروع میں نام لکھے ہوتے ہیں خدا کے نانوے نام کبھی آپ ان کو پڑھئے ہیں یہ سب اس کے نام نہیں ہے بلکہ اس کی صفات ہیں یہ تمام صفات جو خدا مندی آدم کی ہیں تازم المانا سلمداری کے ساتھ ارز کر رہا ہوں علماء کی موجودگی میں ارز کر رہا ہوں یہ تمام صفات تمام صفات جو خدا مندی آدم کی ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ خدا نے انسان کو دھوکتا کچھ نہ کچھ مثلا حیر ہونا اس کی صفت ہے وہ آپ کو دھوکتا ہے خالد خالد وہ ہے لیکن اس نے خلقت کی صفت انسانوں کے لیے دے رکھی اور اس کی تدیل میں قرآن کی آئیت کو اس کرتا ہے اس نے جب خالدوں کی تعریف کی ہے تو یہ کہا ہے توارک اللہ احسن الخالدین خالدین سنگلر نہیں استعمال کیا ہے پلورل جمع قصے کا اس نے استعمال کیا ہے خود خدا کہہ رہا کہ میں تمام خالدوں میں سب سے اچھا خالد ہوں یعنی خالد میں ہوں لیکن میں نے یہ صفت تم کو بھی دے رکھتے بس کتنا فرق ہے میں خالد حدیدی ہوں تم خالد مجازی ہو کسی مجازی ہونے کو اگر انسان سمجھ جائے تو اسے بندگی کا ہنر آ جاتا ہے توجہ بنائے اسی مجازی ہونے کو اگر انسان سمجھ جائے میری طاقت اپنی نہیں ہے میری خیات اپنی نہیں ہے میری جوانی اپنی نہیں ہے میرا کچھ بھی اپنا نہیں ہے اپنا ہوتا تو باقی رہتا یہ چیزیں جو رخصت ہو جا رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے دی ہے اور جب تک وہ چاہتا ہے میرے پاس رہتی ہیں اور جب چاہتا اچھی نہیں ہے جوانی میری اپنی نہیں ہے جوانی جو طاقت وہ میری اپنی نہیں ہے یہ حسن میرا اپنا نہیں ہے یہ کسی نے دیا اور جب تک یہ گڑھاپا آتے ہی چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں ہم جوانی میں حسن پہ ناز کرتے ہیں لیکن گڑھاپا آتے آتے یہ حسن ہمارا چلا جاتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ گڑھاپا آتے آتے چلا جائے ورنہ ہمارے رہبت جتنے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں اتنے خوبصورت ہوتے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن اس نے دیا ہے جب چاہے گا جتنا چاہے گا جس کو دیتا رہے گا یہی حالتہ تٹکا ہے ایک نوجوان انسان جتنا جوان ہوتا 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 ہے لیکن جیسے گڑھاپا کی طرف جاتا ہے طاقت ڈھلتی جاتی ہے توجہ فرمانے لیکن یہ ضروری نہیں کہ جوانی ڈھلے گی تو طاقت ڈھل جائے گی پھر آپ چلیے ہمارے رہبر جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے طاقتور ہوتے جاتے ہیں اور ان کی طاقت پوری دنیا کا اس وقت جو ہے ان کی طاقت کر لو ہاں مانگے اس کا مطلب یہ کہ ایک چیز آیا خدا کے پاس وہ جب جس کو جدری دینا چاہے گا وہ دیتا ہے اس خفتگو میں نہ مانگا خدا مند عالم نے ہمیں پیدا اس لیے کیا تاکہ ہم اس کے اوصاف کو اختیار کر کے اس کے جمالیات کا مظہر بن جائے اس میں اس لیے پیدا کرتے ہیں قرآن نے کہا ایک صفت خدا کے اپنے اندر اختیار کر لو تم بندگی کی پہرس میں آجاؤ ایک صفت اس کی اپنے اندر اختیار کر لو خدا اندر وَأَمَّا سُنَّتُ مِنْ رَبِّ خدا مند عالم کے سنت کیا ہے فَقِتْ مَانُوا سِرْ راز کو چھپانا یہ خدا کی صفت خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ تمام رازوں کو چھپاتا ہے کہا تم بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو ایمان کی رمک اپنے اندر دوڑانا چاہتے ہو تو اپنے اندر یہ صفت لے آؤ یہاں پر راف کیجئے گا یہاں پر خدا نے یہ نہیں کہا کہ وہ عیب کو چھپاتا ہے راز کو چھپاتا ہے راز میں اور عیب میں فرق ہے خدا مند عالم کی صفت یہ ہے کہ وہ راز چھپاتا ہے آپ سے بھی کہا گیا ہے کہ یہ صفت اختیار کرے یہ راز کیا ہے ایک جملے میں بات مکمل یہ راز ہے کیا راز کسے کہتے ہیں اگر عیب ہے اور دوسرے کا ہے تو راز ہے حسن ہے اور اپنا ہے تو بھی راز ہے یعنی نہ اپنا حسن بیان کرو نہ دوسرے کا عیب بیان کرو صرف دوسروں کے عیب بیان کرنے سے نہیں منع کیا گیا بلکہ اپنے حسن کی تعریف کرنے سے بھی منع کیا گیا وہ مسجد میں آئے اور داری پر ہاتھ کر کے کہتے ہیں آج نماز شب قضاء ہو گئے انہیں پتہ ہی نہیں چتنی پڑھی سب قضاء ہو گئے کس نے کہا کہ آپ سے مسجد میں سب کے سامنے کہی کہ آج آپ کس نماز شب قضاء ہو گئے آپ یہ نہیں بتا رہے کہ قضاء ہو گئے آپ یہ بتا رہے کہ آپ پڑھتے ہیں شریعت نے آپ کے مستحب آمال کو چھپانے کے لیے وہ آپ کا حسن ہے نا اس قدر حکم دیا ہے کہ اگر تم روزے سے ہو اور وہ روزہ مستحب بھی ہے اور کسی نے تمہیں دعوت پر بلالیا تو اب اسے بتانا نہیں کہ تم روزے سے ہو جاؤ جا کے افتار کرو ہم روزے کا بھی ثواب دیں گے مومن کی دعوت کو قبول کرنے کا بھی ثواب اپنا تمہارا اپنا حسن ہے نا چھپاو اس کو تم نے روزہ میرے نہیں رکھ جاتا اس کو بتانے کے لیے تھوڑی رکھ جاتا کہ نہیں وہ ان کو بتاؤں گا تو کہیں اچھا آپ تو شابان میں بھی ماشاءاللہ سے روزے رکھتے ہیں دچتوں کے روزے رکھتے ہیں عرب میں ایک شخصتہ ہو گیا مٹھائی کی دکھان پر اور اس نے کہا کہ بھائی صاحب میرے پاس پیسے نہیں ہیں مٹھائی ادھار دے گی اب زائد صاحب مسلمان تھا بھو بھی اس نے کہا کوئی بات نہیں آپ مٹھائی چاہیے جو مٹھائی چاہیے یہ لے لیے تو اس نے کہا صاحب میں چک تو نہیں سکتا ہوں میں روزہ تو کہا بھی تو رمضان شروع نہیں ہوئے ہیں تو شابان چل رہا ہے کہا نہیں اچھلے صاحب کے قضاء روزے ہیں تو کہا صاحب آپ کو ادھار نہیں دیکھ سکتا کہ کیوں کہا کہ آپ اللہ میاں کے قرضہ ایک سال کے بعد جھکا رہے گی تو کوئی تیرا قرضہ آپ کو جھکا رہے ہیں میں نے سوچا آپ کے چہرے کہاں ہسی نہیں آرہی آپ ولادت کی شب ہے تو تھوڑا سا چہرہ بہرحال بشارت بھی ہونی چاہیے آپ خدا کے تنزہ ایک سال کے بعد چکا رہے ہیں میرا کب چکا رہے ہیں آپ کیس نہیں کہا گے تو کیس نہیں تو وجہ بننا اپنا حسن چھپاؤ تمہارے در کوئی پوری ہے تو چھپاؤ بعض لوگ دوسروں پر تنقید اس لیے کرتے ہیں داٹوں کی تاریخ ہو سکے والد مرہوم مرانا وفا مری پوری کا شعر ہے کہ جو کرتے رہتے ہیں تنقید دوسروں پر بہت جو کرتے رہتے ہیں تنقید دوسروں پر بہت خود اپنی ذات پر کچھ تفسرہ نہیں کرتے یہ تنظم ملات کی کانفرنس ہے جو ہوتی نہیں یہ اپنے ذات کے تفسرے کے لیے ہوتی دوسروں پر امیلی اٹھانے سے اچھا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا نمائع بنا دو کہ لوگ تمہارے اوپر انگلی اٹھانے کے بجائے تمہاری کامیابی کا قصیدہ پڑھیں سنت راست جتنا ہو سکے دیکھیں ہمارے ہم سب سے بڑا اے ہیں سب سے بڑا اے ہیں ایک تو ہم اپنے حسن کو سب سے زیادہ بیان کرتے ہیں دیکھیں اور دوسروں کے ایوگ کو سب سے زیادہ بڑا خدا ہندے آلم کے ناموں میں سے اور صفات میں سے ایک صفت ستار ہے وہ ستار ال ایوگ اگر وہ ہمارے انا کو ہماری پیشانی پر لکھ دے گا تو ہم معاشرے میں کسی سے آدمی نامی کے قائق نہیں رہے گے اس نے چھپا رکھا ہے اس لیے ہم عزتدار ہیں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے تم کو معاشرے میں عزتدار بنا رکھا اسی طریقے سے تمہارا ایڈیٹیوب تمہارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ تمہاری وجہ سے دوسروں کو عزت ملے ہمیں دیکھیں ہم جو بنے ہیں مختلف آزا سے بڑھیں ہمارے اندر اختلاف پایا جاتا ہے یہ ہاتھ ہے اس کا نام بھی الگ ہے کام بھی الگ ہے یہ ہاتھ ہے اس کا نام بھی الگ ہے اور یہ کان نام بھی الگ جتنے آزا ہیں آپ سرے سے ان کو دیکھتے جائیں سرے سے دیکھتے جائیں یہ سارے آزا بے پناہ اختلافات کے باوجود ادحاد کا مرکل بنے بے پناہ اختلاف کے باوجود سب کے نام مختلف ہیں سب کے کام مختلف ہیں لیکن اگر میرے دائیں ہاتھ میں غلازت لگ جائے تو بایا ہاتھ اس پہ ہستا نہیں ہے کہ میں بج گیا یہ گندہ ہو گیا بلکہ جیسے ہی میں واش بیسن میں یہ ہاتھ بے جاتا ہوں دوسرا آگے بڑھ اسے ساب کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے تمہاری غلازت میرے بھی گندری کا سبب بن بھی معاشرے کے تمام اختلافات کو اگر آپ ہوا دیں گے تو آپ کامیاب معاشرہ نہیں بن سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے عیوب کو دوسروں سے بیان کرنے سے معاشرے میں اختلاف پیدا ہوگا خود اس سے بیان کرنے سے معاشرے میں پاکست کی پیدا ہوگی اور ہمارے معاشرے میں یہی نہیں ہوتا یہی نہیں ہوتا پاکست سب کچھ ہوتا مسجد سے نکلے امام بارے سے نکلے پتا چلا سنا وہ ویڈیو دیکھی وہ آڈیو سنی وہ جو وائرل ہو رہا وائٹس پہ وہ پتا چلا کہ نہیں پتا چلا اور جیسے یہ معاشرہ قبر میں جائے گا تو وہاں جا پتا چلا اب تم جہاں ہو وہاں تم سے تمہارے پروسی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اب تم جہاں پر ہو وہاں اس ویڈیو کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا وہاں اس جیسے کرنی چاہیے جس کے بارے میں پوچھا جائے ہمارے دور میں ہمارے بارے میں پوچھا جائے کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا جائے ہم اس ماشرن ہمیشہ دوسروں کے بارے میں بات کریں اپنے بارے بات نہیں کریں آیت اللہ شیح ساری رحمت اللہ تمام مراجع کی گردن پر احسان اپنے ایک پڑوسی کو انہوں نے گفت بیجوایا تو اس نے سوال کیا کہ کیوں بیجوایا گفت اچانک آجانا تو وہ معلوم ہوا کہ صاحب یہ گفت اس لیے بیجا گیا تھا وہ آیا گفت لے کر آیت اللہ شیح ہمساری کے پاس کہ آپ نے بیجا جب کہ اس نے کچھ دن پہلے ان کی بیوٹ بیوٹ بیان تو اسے بڑا شوق لگا کہ میں نے بیوٹ بیان کی تھی گفت بیج رہے تو گفت لے کر ان کے پاس گیا کہ یہ کس خوشی میں کہا میں رات میں اپنے نام عمال چک کر رہا تھا آج اللہ شیح ہنساری بڑھاتا جاؤں میری اندر بیماری میری طرف جتنا متوجہ رہے بہت دیر سو بیٹھا ہوں ابھی مائک ملا تو اتنی ہٹنے والوں ہوں آج شیح ہنساری نے کہا کہ میں رات اپنا نام عمال چک کر رہا تھا ہم لوگ نہیں چک کر ہم لوگ چک نہیں کر جب کہ کرنا چاہے کیونکہ ہم لوگ ابھی اخراوی معاملے میں اپڈیٹ نہیں دنیاوی معاملے میں اپڈیٹ میرے اکاؤن میں ایک روپیہ بھی آتا تو مجھے پتا چل جاتا میں اتنا اپڈیٹل ہو میرے اکاؤن سے ایک روپیہ بھی کٹتا ہے تو فورا میرے پاس میسج جاتا آپ کے کاؤن سے روپیہ کٹا فورا میں دنیاوی معاملات میں بہت اپڈیٹ ہوئی لیکن افراوی معاملات میں میں بالکل اپڈیٹ نہیں میرے نامی آمار میں کب نیکی آتی ہے کب برائی آتی ہے کب نیکی چلے جاتی مجھے کچھ بتائی نہیں کیونکہ میں اس کے لئے بیٹھتا نہیں اس کے لئے کام نہیں کرتا ہوں میں اپنا نامی آمار دیکھ رہا تھا اس سے پہلے فرشتے دیکھ کے تمہیں سنائیں تم خود دیکھ رہو مولا کائنات فرماتے اس سے پہلے تم سے حساب دیا جائے خود ہساب کرو خود ہساب کرو کہ میں اپنا نامی آمار چکھ کر تو مجھے خوشی ہوئی یہ کیسا شخص ہے اپنی نیکی مجھے دے رہا اور میری برائی اپنے نامی آمار میں لے رہا ہے تو وہ سمجھ کیا وہ قیبت کی وجہ سے میری نیکی ان کے نامی آمار میں چھلی گئی ہے اور ان کی برائی میرے نامی آمار بلا مجھا کا خسارہ بلا میں جا گھا دوسروں کے عیوب کو چھپاؤ یہ راج ہے میں مرانا میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تم آنکھوں سے کسی کو گناہ کرتے ہو دیکھتے ہو توبہ کرتے ہو نہیں دیکھتے ہو توبہ کرتے ہو وہ دیکھتا ہے جو سبتہ میرا بندہ ہے کیا خلافی ہے اس میں یہ میں جانتا ہوں تو اس گناہ کی تشہیر کر رہے ہو جسے میں معاف کر رکھا ہے اس کی تشہیر کر رہ ہو تو اب وہ گناہ اس کے نام میں تو ہے نہیں لیکن تشہیر کرنے کی وجہ سے ہے تمہارے نام کی جب ہے کہ تمہارے سر راست کو چھپانا وَهَمَّ سُنَّةٌ مِّن نَبِيِّ وَمْدَارَاتُ الْنَاسِ سب سے زیادہ خبتان اس چیز کا ہمارے معاشرے دوسری سننت جو ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے وہ لوگوں کے ساتھ خوش خلقی لوگوں کے کام آنا دوسروں کے کام کے لیے ادارہ بنا اور ادارے سے پہلے ارادہ کرنا ہوگی دوسروں کے لیے سہولیات بنا آیت اللہ فازن لنکرانی سے کسی نے کہا کہ اگر آپ کے مرنے میں ایک ہفتہ باقی رہے گا تو سب سے پسندیدہ عبادت آپ کیا کریں گے تو انہوں نے گھر کے دروازے پر بیٹھ جاؤں گا ایک ہفتے تر گھر کے دروازے پر بیٹھ جاؤں گا اپنی واجبات کو ادا کرنے کے لیے سے پھٹوں گا اور جب تک موت نہیں آئی ہے ایک ایک فرد کو تلاش کر کے لاؤں گا کہ کون کس مشکل میں ہو اس کی مشکل کو سب سے بڑا کام جو خدا کو پسند دوسروں کے مشکلات پیدا کرنے والا مومن نہیں ہوتا دوسروں کی مشکل کو آسان کرنے والا مشکل کشا کا چانے والا ہوتا اگر صرف لفظوں میں ہے تو پھر مشکلیں دوسروں کے لیے ہم بھڑی کریں گے لیکن اگر کردار میں ہے رسول اسلام گھر سے نکلتے تھے تو پڑوسیوں سے پھوچھتے کہ بازار جا رہا کچھ منانا ہے آپ کائنات کے رسول ہو کے بازار سے سامان لے کر آئیں گے جی آپ کو معلومی نہیں ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا کتنا بڑا کام ہے بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جن کے مرد شہید ہو چکے ہیں ان کے گھر میں صرف عورتیں ہیں وہ اپنا سامان اگر مسلم ہماتی تو کیا برا ہے کائنات کا رسول یہ کام کر رہا ہے ہم کسی کا بیگ پکڑنے کو اپنے لئے آنت سمجھتے رجی کر مان لوگوں کے کام کو ادارہ کرنا مدارات ناس لوگوں کے کام بہت ساری اس کے پیچھے بہت سارے باقیار بہت ساری حدیث ہیں میرا وقت محدود ہے لوگ دیکھیں اسلام یہ جتنے بھی موڈن سوسائٹیاں بنی ہیں اس میں لوگ جو ہیں وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اسلام واحد مذہب ہے جس نے ہیومن رائٹس سے پہلے اینیمل رائٹس کی بات ہے تم انسانوں کی بات کر لوں یہاں پر حقوق جو ہیں وہ جان بنو تک کے حقوق ہیں میں پہنچ آیا تھا آشرے کیلئی لاز تھی تو میں نے یہ پڑھا تھا اور بار بار پڑھوں گا ہر جگہ پڑھوں آپ حرم چلے جائیے کسی بھی حرم چلے جائے یہ وہاں ایک سسٹم ہے ہمارے ہاں مسجدوں میں یہ سسٹم نہیں ہمارے ہمام باروں میں یہ سسٹم نہیں ایک دوسرے کے جوتے کو ہم روند ڈالتے ہیں اسلام کسی کے جوتے پہ بھی پیر رکھنے کی اجازت آپ کو نہیں دیتا اجازت نہیں ہے جب رسط کی آپ پہن کے چلے جائے بالکل اجازت ہم جب یہاں مسجد سے باہر نکلتے تو مالو ہوا کہ ہمارا جوتہ جو ہے پامال ہو چکا ہے اس میں غلازت لگی ہوئی ہے گندگی ہوئی ہے یہ حق نہیں کسی کبھی اپنی نماز پڑھانے مشہورے کو مسجد نماز خواہنے پھر کہنے آیا تھا لیکن تم لوگوں نے مسجد کے باہر چھپنے اور جوتے ایسے اتارے تھے کہ مجھے کسی میں کسی کے جوتے کو پیر رکھ کے مسجد میں آنا ہو اور ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا کہنے کہ آپ کسی کے جوتے کو ہٹا دیتے اس کے بعد جو اسلام کسی کے چوتے اور چپل پہ پیر رکھنے کی اجازت نہیں دیتا اور دوسروں کا حق مارنے کی اجازت جہاں سے دیتا حق الناس حق اللہ حق الناس اور اس کے بعد مخلوقات کا مخلوقات جناب عبداللہ کے لیے یہ بہت مشہور ہے جناب زینب کے جو شوہر تھے ان کے لیے بہت مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی بلام جا رہا تھا تو وہ کھانے کے بھوک 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 روٹی کھلا دیتا اور اس کے بعد اپنا سامان سمیٹ گوڑی اس کو بھلایا ادھر میں کیوں کھلا دیا اس کھلا بھوک میں تو پھر کہیں سے اپنا انتظام کر کھال گا اسے کون کھلا گا تو میں نہیں سریک کھلا دیا تو اسے لے کر اپنے گھر باپ اس نے کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں میں نے تو خدا کی ہوسکتا ہے جتنا ہوسکتا ہے بہت مشہور مرجہ کا قول ہے کہ میں نے ستر سال تک دین پڑھا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دین یعنی دوسروں پہنانا دین یعنی دوسروں پہنانا جتنا ہوسکتا ہے سب سے کم سوشل برگ اگر کہیں تو ہمارے سب سے کم آپ دلی چلے جائیے گردوارے کے باہر ہر وقت کھانا کھلا آیا تھا ہماری قوم خودی بریانی بناتی خودی کھا لیتا ہم پیٹ بھروں کو کھلاتے ہیں بھوکو بنی کھلاتے سردار بھوکو کو کھلاتے ہم نہیں ہم نعرے بھوت دیتے کوئی سوشل برگ نہیں کوئی سوشل چوتھے ایمان کو جس وقت مصل دیا ہے ایمان محمد بادر صلی اللہ آپ کی پشت کا نشان دیکھ آپ رو پڑے تھے تو کسی نے پوچھا کیا یہ کربلا کے جلم ستم کا نشان نے نہیں کربلا کے بعد 35 سال تک میرا بابا اپنی پشت پر خجوروں کی بولیا لات کر فقیروں میں جب تک تقسیم نہیں کرتا تب تک پترات کا پانہ نہیں کھنا مولا پینات لوگوں میں غضہ بانٹ دیتے ہمارے تمام معصوم ہیں ہمارے تمام معصوم ہیں یہ سب سے پسندیدہ کام تھا سب سے پسندیدہ کام الحمدللہ اس طرح بہت ساری تحریک تحریک تنظور مقاطب نے بھی اپنے یہاں جوڑی ہوئی ہے اور اس کو مشاہ اللہ جو ہمارے دوسرے معصص تفسیم سے بتائیں اور آخری یہ سنت کس کی یہ نبی سنت مدارہ لیکن ایک سنت کس لی ہے ولی یہ سنت بھی اپنے در رہنے کرا اور وہ سنت کیا ہے مصیبتوں میں نا بسندیدہ چیزوں پر سبر ہم لوگ سبر کس چیز کو ہم سمجھتے ہم لوگ سبر کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہمارے پر ظلم کر دیا اس کے اوپر سبر نہ سبر کا مطلب سے یہی نہیں کسی نے ظلم کر دیا اس کو بس سبر کرو ظلم کے خلاف تو کبھی بیٹھنا ہی نہیں چاہیے ظلم کے خلاف کبھی بیٹھنا ہی نہیں چاہیے ظلم کے خلاف تو آواز اتھانی جائے ظلم کے مقابلے میں شبر نہیں ہوتا ظلم کے مقابلے اس کا دفاع ہوتا شبر کس چیز پر زندگی بس تھوڑا سا وقت ہوگا زندگی کا ایک پلان میں نے اپنے لئے خود کیا ہوا مثلا میرے پلان میں کہیں یہ لباس نہیں تھا میرے پلان میں کہیں یہ تقریر نہیں تھی میرے پلان میں مذہبی رہنما بننا زندگی میں ایک پلان آپ اپنے لئے کرتے ہیں ایک پلان خدا آپ کے لئے کرتا ہوتا وہ ہے جو خدا کرتا وہ نہیں ہوتا جو آپ کرتے بہت سارے لوگ دیکھیں بزنس من بن بن نوکری کرنا نوکری کرنا چاہتے بزنس کا زندگی مطلب ایک پلان خدا نے لئے کیا تا ایک پلان انہوں نے خود کیا بہت سارے آپ رب بہت سارے لوگ ہیں آئی 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 سبر کس چیز پر کرنا خدا نے جو تمہارے لئے مقدر کر دیا ہے اس پر راضی رہنا صبر کہلاتا ہے اس پر راضی رہنا صبر کہلاتا ہے امام رضا کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے امام رضا علیہ السلام ہی کی ایک دوسری حدیث کا حوالہ تھا جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان اپنے ذریعہ معاش کے لئے اگر اپنی ساری کوششیں مہینے کیا ایک انسان نے دس لاکھ روپے انویس کیے کاروبار شروع کیا اس کو اندازہ یہ تھا کہ پچاس ساٹھ ہزار روپے مہینے آرام سے آئی لیکن مہینے میں بیس ہزار روپے سے زیادہ اس کو نہیں آرہا امام فرماتے ہے کہ اس کی اپنی پلانی جو تھی وہ کم رزق پر رازی ہو جائے گا خدا مہشن میں اس کے کم عمل پر رازی ہو جائے گا اس دنیا میں ہم خدا کے حساب سے چلنا جو اس نے دے دیا ہے اس کے اوپر صبر کرنا ہے یہ ہے صبر کا مطلب زندگی باگ دوڑ میں جو مسئیبتیں وارد ہو رہی ہیں میرے اوپر دو طرح کی مسئیبت ہیں قرآن مجید کی نگا ایک مسئیبت وہ ہے جس کے لئے قرآن کا بیمار کسفت ایدی کوم اس مسئیبت میں تمہارا اپنا ہاتھ ہے میں کچھ نہیں کر سکتا ایک مسئیبت تمہارے پر آئیے یہ تمہاری وجہ سے ایکسیڈن ہوگا جب تم ایک سو بیس کی سپیٹ میں گاڑی چلا ہوگی سپیٹ لیمیٹ سو تم ایک سو بیس کو چلا رہے تے یہ مسئیبت خدا کی طرف سے نہیں لیکن میں گاڑی میں پارکنگ میں گاڑی لگا کے بیٹھا ہوں پارکنگ لائٹ میں نے چلا رکھی ہے تیچھے سے پھر بھی ایک کہیے تو خدا کے اس لکھے ہوئے پر تم راضی رو مابود تو نے یہ مسئیبت اگر دی ہے تو یقینا یہ میرے حق میں ہوگی اس پر راضی رہنا اس پر صبر کرنا یہ مومن کی علامت میں سکر انشاءاللہ اس مبارک اور مسعود شب میں امام رضا کے توسل سے ہم خدا نبی کی سنت جسے مدارات الناس کہا جاتا ہے اس کا سلیقہ بھی ہمیں عطا کر دی اور ولی خدا کی سنت جسے صبر ذل بعصہ اور درہ کہا جاتا ہے اس کا سلیقہ اور ہنر بھی ہمیں عطا کر دی وآخر دعوان الحمد اللہ